اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گنے کا جورس نکالنے والی سو سے ڈیڑھ سو سال پرانی تقریباً جو مشین ہے اس کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے مشین موجود ہے اس کو دوست ہم نے کافی دیر سے مارے پاس پڑی تھی اس کو صاف کیا گرینڈر کی مدد سے مکمل کھول کر اور پھر پہلے دور میں تو لوگ جو ہیں وہ لکڑی کی ٹانگیں بنوا کرنا چار چار پانچ پانچ فٹ کی چار تقریباً اس کے ساتھ لگاتے تھے زمین کے اندر ان کو گاڑ کر پھر اس کو اس کے ساتھ نٹ بولٹ سے ٹائٹ کر دیتے تھے لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ اینگل کی جو ہے وہ فریم بنوائی ہے پوری اور اس کے اوپر اس کو فٹ کیا ہے پہلے جہاں یہ لکڑی ہم نے ڈالی ہوئی ہے نا اس جگہ پہ لکڑی بڑی سی ڈال کر اس کے ساتھ جانور کو بان دیا جاتا تھا اور وہ اسی مشین کے اردگرد گھومتا رہتا تھا تو ایک بندہ جو ہے وہ یہاں سے گننے وغیرہ اس کے اندر لگاتا رہتا تھا تو جوس نکال کے پھر وہ آگے جو بھی اس کا برسائس ہوتا ہے وہ پھر کرتے تھے تو اب سب سے پہلے ہم دوستو گننے جو ہیں وہ کھیت سے لے کے آئے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو چوریک مدد سے اچھے سے صاف کر کے پانی کے ساتھ دھو کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو ایک بالٹی میں رکھ لیا ہے اپنے مشین کے ساتھ تو لڑکوں نے مشین کو گھومانا شروع کر دیا ہے یہاں سے چھوٹا لڑکا گننے لگاتا جائے گا اور دوسری طرف سے اس کے چل کے باہر آ رہے ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو اس کا جوس نکلتا ہوا دکھاتا ہوں تو آپ کے سامنے تھوڑے سے ہمارے گننے بچ گئے ہیں ان کو ہم جلدی سے نکال کر پھر آپ کو اس کا ذائقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح گئے تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ صاف سترا جوس گننے کا نکل رہا ہے تو گننے تقریباً دوستو ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس پر گلاس کے اندر تھوڑا سا جوس ڈال کے پھر ہم اپنے چھوٹے شہزادے امیر حمزہ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ان کو اس کا ذائقہ کس طرح کا لگا ہے تو امید ہے دوستو آپ امیر حمزہ کے اس اشارے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جوس کیس طرح کا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ